السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل عشق ہے کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حارس آخر کار اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس نے عصرہ کے ساتھ جو کیا خدا اس کو اس کے کیے کی سزا دے دیتا ہے حارس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ساری سچائی شازیب کو بتا دیتا ہے سچائی جاننے کے بعد شازیب بہت دکھی ہوتا ہے اس کو یقین نہیں آ رہا کہ اس کی سگی ماں اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے وہ گھر جاتا ہے اور اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ ماما آپ نے یہ سب کیوں کیا جس پر شازیب کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا جس پر شازیب کہتا ہے کہ ماما آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہیں آپ کو تب احساس ہوگا جب میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا شازیب کے جانے کی بات سن کر شازیب کی والدہ کو دھچکا لگتا ہے تو ادھر نمرا کا رو رو کر برا حال ہے اس کی شادی ایک مرتبہ پھر ہوتے ہوتے رہ گئی تو ادھر رضا سمیرہ سے کہتا ہے کہ تم نے عصرہ بابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جو دوسروں کا گھر خراب کرتا ہے وہ خود کبھی سکھی نہیں رہ سکتا رضا سمیرہ سے اچھے سے بات نہیں کرتا اپنی بہن کی موت کے بعد سمیرہ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے وہ رضا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے ہر وقت دکھی رہتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازیب گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کو آپ کا گھر مبارک ہو امی میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ سنکا شازیب کی والدہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے کہ شازیب بیٹا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا پلیز گھر چھوڑ کر مت جاؤ اس پر شازیب کہتا ہے کہ امی میں نہیں رکوں گا اس لیے آپ مجھے روکنے کی کوشش مت کریں آپ نے اسرہ کو مجھ سے چھین لیا اب آپ کا بیٹا آپ سے دور جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ جب کسی سے اس کی قیمتی چیز چھین لی جاتی ہے تو انسان پر کیا بیٹی ہے یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے شازیب کی والدہ اس کو بازو سے پکڑ لیتی ہے اور اس کے سامنے روتی ہے کہ تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے مگر شازیب اپنی والدہ کی بات نہیں مانتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے باز شازیب اسرہ کے گھر جاتا ہے اس سے بات کرتا ہے اور اسرہ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اسرہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ تم سے معافی مانگ سکوں لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اسرہ میں تمہاری زندگی سے بہت دور جا رہا ہوں وہ اشارے سے اسرہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اسرہ شازیب کو جاتے دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شازیب سے محبت کرتی ہے کیا اسرہ شازیب کو باہر ملک جانے سے روک لے گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ